دوستو آج ہم بنائیں گے ایک بلکل ہی ڈیفرن ریسیپی جو آپ کو سننے میں تھوڑی اٹپٹی لگ سکتی ہے لیکن جب آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ اس ریسیپی کو بنائے بینا رہنے پائیں گے آج ہم بنائیں گے تربوز کا حلوہ چونکی امت تربوز کا حلوہ بنتا بھی ہے اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے یعنی آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ایسی ہی ریسیپیز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پریس ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے پھر بنا وقت گوائے بنانا شروع کرتے ہیں تربوز کا حلوہ ہلو نمستے ہی عدیب سر شکال میں ہوں کرن اور ملکم تو میر چینل کرنس ریسیپیز ڈیلیشیس پوم کوکی تو تربوز کے اس حلوہ کو بنانے میں ہم استعمال کریں گے تربوز کا چھلکا یہ چھلکا جو ہے اس میں بہت نیٹریشن ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس لئے اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے کہہ کرنا ہے آپ کو کہ چھلکے کو اس طریقے سے اوپر سے چھیل لینا ہے تو تربوز کے چھلکے کو اس لیبل تک آپ کو چھیلنا ہے بلکل وائٹ والے پارٹ تک آپ کو نکال لنا ہے دو بار چھلنا پڑے گا اب اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طریقے سے کاٹ لیں گے اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تربوز کے چھلکے کا حلوہ کیسا لگے گا تو یقین مانی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس چھلکے کا صرف حلوہی نہیں بنتا بلکہ اس کی چھٹنی بھی بنتی ہے اور اس کے لئے سے پہ میں اگلے ویڈیو میں شیئر کر دوں گا ایک وائے سے ضرور بنائیے گا اس طریقے سے اس کو پہلے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رفلی کاٹ لیتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا لال والا پارٹ اس میں رہ بھی جاتا چھلکے میں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پرفیکٹلی فائن تو یہ اس کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں اب اس کو اچھے سے گرائنڈ کریں گے اور اس کا سموودھ پیسٹ بنا لیں گے اس کو گرائنڈ کرتے سے میں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ایک بہت سموودھ پیسٹ بنا لینا ہے اور دیکھیں اس میں بینہ پانی کا یہ اتنا سموودھ پیسٹ بن گیا ہے اب اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے کڑاہی میں ڈالیں گے دیسی گھی گھی کے گرم ہوتے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سوڈی اور ایک چمچ بیسن اور اس پر اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے سوڈی اور بیسن زیادہ کونٹیٹی میں نہیں ڈال لیں آپ کو کیونکہ سوڈی اور بیسن کا حلوہ نہیں بنانا ہے بر سوڈی سے کیا ہوگا اس حلوے میں تھوڑا سا دردرہ پنس آئے گا تھوڑا سا دانے دار ہوگا حلوہ بہت زیادہ پیسٹ جیسا نہیں ہوگا اور بیسن سے ایک اچھا فلیور اچھے خوشبو آئے گی تو اس کو اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک اور اس میں سے اچھے سے خوشبو آنی چاہیے سوڈی اور بیسن کی بھوننے کی خوشبو آنے لگ گئی کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہاں پہ ڈال لیں گے اب کشمش جس سے یہ بھی تھوڑا سا بھون جائیں اور تھوڑا سا اچھے سے پھون جائیں کچھ سیکنڈ کشمش کو بھوننے کے بعد اس میں ڈال لیں گے یہ تربوج کے چھلکے کا پیسٹ گیس کو کریں گے میڈیم فلیم پہ اور اب ہوگی اس کی بھونائی کیونکہ اس میں تربوج کے چھلکے میں اس میں بہت زیادہ پانی ہے تو آپ کو اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پورا پانی ایبزورب نہ ہو جائے پورا پانی سوک جائے تب تک اس کو آپ کو لگاتا چلاتے ہوئے بھوننا ہے لگ بگ 10 منٹ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں اس کا سارا پانی ایبزورب ہو چکا ہے سوک چکا ہے اس کا ٹیچر دیکھئے بڑھی آیا تو سوژی ڈالنے کا ایک پرپس یہ بھی تھا کہ جو پانی ہے وہ ایکسٹر پانی وہ جلدی ایبزورب ہو جائے اور ہلوے کو ایک ٹیچر بھی ملے نہیں تو یہ بلکل پیسٹ سا ہو جاتا اب ڈالیں گے اس میں چینی چینی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا یہ پتلا ہوگا اس کو 2-4 منٹ ابھی اور بھونیں گے چینی کو اچھے سے پکانا ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہلوے میں شائن آئے گی تھوڑے در ابھی اس کو اور بھونتے ہیں ساتھی میں یہاں پہ ڈالنا ہوں تھوڑے سے بادام کے فلیکس آپ پسٹے کا بھی use کر سکتے ہیں چینی بہت اچھے سے پک چکی ہے اس سٹیج پہ اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے لائچی پاوڈر تھوڑا سا جائی فل کا پاوڈر اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کو ملانے کے بعد اس میں ڈالیں گے دودھ اور اس کو ابھی میڈیم فلیم پہ تھوڑے در پکائیں گے دودھ کو اچھے سے ایبزورڈ کر لینا ہے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکا لیا ہلوے کو دودھ ایبزورڈ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں پرفیٹ کنسسٹنسی ہے ہلوے کی تو ہلوہ ہمارا تیار ہے اس کو پلیٹ کرتے ہیں ہلوے کے اس ٹیکچر کو دیکھ کر کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہلوہ تربوج کے چھلکے سے بنا ہے اب تو یقین ہو گیا نا کہ تربوج کا چھلکا جسے ہم بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں وہ کتنے کام کا ہے ایک بر بنائیے گا ضرور اور بنانے کے بعد اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا مجھے انتظار رہے گا فلحال آج کی سیوہ یہیں سمافت ہوتی ہے جلد ہی ملتا ہوں ایک اور نئی اور یونیک ریسیپی کے ساتھ تب تب کے لیے آگے دیجئے جائہند اور ہاں جاتے جاتے وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور اپنا پیار ضرور دیں